ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے کمپائٹرز کے اوپر نظر رکھتی ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنی ویب سیٹ کو آپٹیمائز کر رہے ہیں کون سے کیورٹز یوز کر رہے ہیں کون سے نئے ٹکنالوجی لے کے آ رہے ہیں کون سے انیویٹیو آئیڈیاز لے کے آ رہے ہیں جو ہم اپنی ویب سیٹ پر ڈال سکتے ہیں میں آپ کو ابھی ایک ایک ایکسپیرمنٹ کر کے دکھاؤں گا لائیو کہ کس طرح سے آپ اپنے کمپائٹرز کو آڈٹ کر سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو ان کی کیورٹز نکالنے ہیں ان کو اپنے لئے یوز کرنا ہے ان سے انسپریشن لینی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے کمپائٹرز کو کوپی پیسٹ کریں گے اور جب وہ ہی کرتے چلے جائیں گے جو وہ لوگ کر رہے ہیں جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کبھی بھی ان کو بیٹ نہیں کر سکیں گے ہم کمپائٹرز انیلیسی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ ہم سے اچھا کام کر رہے ہیں اگر وہ ہم سے اچھا کام کر رہے ہیں تو وہ اچھا ہی کیا ہے جو ہم اڈاپٹ کریں اور ہم بھی اس طرح سے اچھا کام کریں اس کا ہرکیز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کوپی کریں گے آپ ان سے چیٹنگ کریں گے ان کی پلیجرزم میں اس کو کاؤنٹ کریں گے گوگل آپ کو پینلٹی کرے گا اس بارے میں کیونکہ اگر آپ ان کو کوپی کریں گے تو آپ اپنا انیویٹیو آڈیا کبھی بھی لے کے نہیں آ سکیں گے سو چیلنج یہ ہے کہ سیم چیزوں کے ایسیو سیم ہیں سب لوگ وہی ایسیو سیکھتے ہیں وہی ایسیو کریں گے اور ہر ویپ شیل کی ایسیو سیم ہیں فرق آتا ہے کہ کون کتنا انیویٹیو لی اس کو کرتا ہے کون کتنی زیادہ ڈیپتھ میں جاتا ہے کون کتنا جو ہے گوگل کاندرشن کر کے اس کو وہ ریزلٹ دیتا ہے جو گوگل کو چاہیے اور لوگوں کو بھی وہ ریزلٹ دیتا ہے جو لوگوں کو چاہیے تو اس چیز میں ڈیفرنس کرنا ہے کمپیٹیشن کا کیوڈ دیکھنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ کن کیوڈ کے اوپر وہ پیسے بما رہے ہیں کن کیوڈ کے اگنیوٹ ان کی ریسرچ ہے کہ ان کیوڈ پر وہ رینک کریں گے اور ان کو پیسے بنا لیں گے ہمیں بھی اس کیوڈ پر رینک کرنا ہے جس کیوڈ پر وہ رینک کر رہے ہیں ہمیں بھی بزنس چلانا ہے ہمارے کلائنٹ ہم سے یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم ان کو بزنس ان کر کے دیں فیشلی ہم کیوڈ کو ہم دھونیں گے دوسری ویب سائٹس کے اوپر اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیسے یہ انیلائز کیا جا سکتا ہے کہ آپ کا کمپیٹر کون سا کیورٹ اس پیچ پر یوز کر رہا ہے اور کیسے پھر آپ اس کو آڈٹ کر کے اس ڈیٹا کو اپنے ڈیٹا میں ڈال سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں میں گوگل پر جاؤں اور اپنے موبائل فون یعنی کہ جو میری پرادکٹ ہے جو میں بیش رہا ہوں موبائل فون پرائس کلک کروں اور دیکھوں کہ کون میرے اس کیورٹ پر رینک کر رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ مجھے ایک آیڈ نظر آ رہا ہے جو کہ made in china.com سے آ رہا ہے لیکن ایک وٹ موبائل کی ویب سیٹ رینک کر رہی ہے پھر دوسری وٹ موبائل کی ویب سیٹ رینک کر رہی ہے پھر وٹ پرائس ایک ویب سیٹ جو رینک کر رہی ہے پھر ہماری ویب اور اس طرح سے کرتے کرتے کافی ویب سیٹس ہیں جو ٹاپ ٹن میں رینک کر رہی ہیں اب میں فر ایکزمپل میری کوئی اور ویب سیٹ ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وٹ موبائل جو میرا کمپائٹر آ رہا ہے وہ کیسے اس کیورڈ پر نمبر ون رینک کر رہا ہے پھر کیسے دو پیجز اس نے ایک ہی کیورڈ پر دو پیجز رینک رہا ہے میں کیا کروں گا کہ میں اس کی اس ویب سیٹ پر جاؤں گا پہلے والے پر اس کو نئے پیج میں اوپن کر لیتے ہیں اور سمجھ نہیں کوشش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کیورڈ کو جوز کر رہا اور کیسے وہ گوگل اس کو اوپر لے کے آ رہا ہے جیسے ویب سیٹ لوڈ ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اس میں کافی ساری چیزیں ہیں انہوں نے امیجز لگائے ہوئے اپنی پرودکٹس کے وہ رائٹ شیٹ پر وہ فلیٹر چل رہے ہیں وہ سب کچھ چلا رہے ہیں اس میں کہیں پر بھی مجھے کیورڈ جو ہے وہ زیادہ کونٹنٹ نظر نہیں آرہا لیکن اس کے باوجود یہ نمبر ون پر رینک کر رہے ہیں اگر آپ گوھر کریں گے تو یہ موبائل فون پیسیز پاکستان یہ انہوں نے ایک ٹیکس یہاں لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ میں اگر اس کے میڈا ٹیکس دیکھوں جس کے لئے میرے پاس سیوکی کی ایکسینشن موجود ہے میں اس کے سیوکی کی ایکسینشن انسٹال جو میں نے آلڈی کی تھی میں اس پر کلک کر کے پیج انفو بھی جاؤں گا اور میں سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے یہ لوگ موبائل فون پیسیز جو کہ میں نے کیورڈ سلچ کیا تھا اس کو یوٹلائز کر کے اپری ویپسیٹ کو رینک کروا رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ٹائٹل میں موبائل فون پیسیز آ رہا ہے اس کے بعد اس نے ٹائٹل میں بلکہ دو دفعہ موبائل فون پیسیز لکھا ہوئے ساتھ پاکستان بھی لکھا ہوئے ہیں اس کے بعد اس نے کیورڈ بھی موبائل پیسیز الجی موبائل پیسیز موبائل فون پیسیز یہ ایکزیکٹ کیورڈ یہاں پر بھی میچ ہو رہا ہے جبکہ گوگل میٹا کیورڈ کو نہیں دیکھتا لیکن انہوں نے ڈالا ہوئے پھر بھی ہو سکتا ہے بینگ اس کو دیکھ لے تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اس کو یوز کریں گوگل کے لیے یہ کیورڈ کا ڈیٹا جو بیکار ہے کیونکہ گوگل نہیں سمجھتا ہے کہ اس کو اب ضرورت ہے اس میٹا ٹائٹل کی اس کے میٹا ڈسکرپشن میں بھی آپ دیکھیں گے موبائل پیسیز پاکستان یا موبائل فون پیسیز یہاں پر ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے موبائل پیسیز پاکستان کو ٹارگٹ کیا تاکہ کوئی موبائل پیسیز سرچ کر رہا ہے موبائل فون پیسیز سرچ کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ رینگ کریں میں مزید دیکھوں کہ اس کی اور اس نے موبائل پیسیز دو دفعہ یہاں دوسری دفعہ یوز کیا ہے پھر پیسیز یہاں پر دوسری دفعہ ہے ایک تیسی دفعہ آگیا یہاں موبائل بھی تیسی دفعہ آگیا کرتے کرتے والی یہ موبائل باقی موبائل کے نام لکھ رہا ہے جو کہ زیادہ تر سرچ ہوتے ہیں سیمسنگ موبائل پیسیز کے وہ اس نے کیوئرڈ ڈال رہا ہے اور اس طرح سے وہ دوسری کیوئرڈ ڈال رہا ہے یہاں میں لگتا ہے کہ یہ سیمسنگ موبائل پیسیز کا کیوئرڈ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی ویب سیٹ میں سیمسنگ کا ایک پیج بنا ہوا ہے سیمسنگ کا کیوئرڈ اس پیج پہ لگنا چاہیے تھا جہاں کے تاکہ گوگل کنفیوز نہ ہوتا اب ہوم پیج پہ سیمسنگ موبائل پیسیز کے اوپر وہ رینک کرے تو ایک ڈسکنیکٹ ہو جائے گا کیونکہ سیمسنگ موبائل پیسیز کے اوپر اس کے پاس ایک اور پیج ہے لیکن اینیویز یہ وہ طریقہ جس سے آپ ان کی اچھائی اور برائی دونوں سمجھ لیتے ہیں اگر آپ نیچے سکرول کریں گے تو آپ کو کیوئرڈ ڈنسٹی بھی ملے گی اس میں آپ کو یہ بتا چلے گا کہ ان کی مین جو سب سے کیوئرڈ ہیں وہ کون سے ریپیٹ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کمینگ سون میں خاصے انہوں نے ورڈ لکھا ہے تو کمینگ بیسیکلی 371 ٹائمز ریپیٹ ہو رہا ہے اب کیوں موبائل جہاں دو سو باراندف اور رہا ہے یہ ہومپے بھی چونکہ سارے موبائلز ہیں تو وہ موبائل کی نام کی وجہ سے ان کی دنسٹی بڑی ہوئی ہے لیکن اگر میں اس کو ٹو ورڈ اور ٹری ورڈ میں جا کے دیکھوں تو موبائل پریسیز کی جو کیوئرڈ ہے وہ آلموسٹ نظر نہیں آرہا اور چوتھے کیوئرڈ میں بھی مجھے نظر نہیں آرہا ان شارٹ یہ کہ انہوں نے ایسیو تو کی ہے لیکن ابھی بھی اس میں گنجائش کی ضرورت ہے جب آپ کے پاس یہ ڈیٹا آئے گا تو آپ اس ڈیٹا سے یہ انڈرشنڈ کر لیں گے کہ وہ کتنے سیریس ہیں اپنی ایسیو کے بارے میں اور آپ کو کتنے سیریس ہونا ہے آپ ان کی اچھی باتیں پکڑیں گے ان کی بوری باتیں آپ ان سے بھی سیکھیں گے تاکہ آپ ایلٹیمیٹلی ایک اپنی ورڈ کے اچھی ایسیو کر سکیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میں کسی کیوئرڈ کے اوپر کسی اور ویب سیٹ کو اگر رینگ کرتے دیکھوں جو کہ میرا کیوئرڈ تھا اور جس پہ مجھے رینگ کرنا چاہیے تھا میں نے چونکہ ادھر رینگ کرنا ہے اور میں نے پھر ان لوگوں کو بیٹ کرنا ہے تو میں سمجھ آنی چاہیے کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں میں نے آپ کو ابھی ایک ڈیمو دیا چھوٹا سا کہ کس طرح سے آپ ایک ویب سیٹ آنر ہوتے ہوئے دوسری ویب سیٹ کی آرڈٹ کر سکتے ہیں ان کیوئرڈ کو انڈرشنڈ کر سکتے ہیں آپ مزید یہ ہر پیج پہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک گلوبل لیول پہ مطلب کی ہوم پیج کا بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ہوتا یہ کہ آپ جب کسی کی ویب سیٹ کی ایسیو دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کسی نے اس کے پر جو دماغ لگایا تھا وہ آپ نے اس کو پک کیا اس کو آپ نے سیڈیج انڈرشنڈ کی اور اس سے بہتر آپ کام کریں گے کیونکہ اگر آپ بھی ویسے کسی ان کے پاس جائیں یا کسی کے پاس جائیں تو آپ کو یہ ڈیٹا ویسے آویلیبل نہیں ہوگا جس نے بھی ان کے ایسیو کی انہوں نے خود کی یا کسی نے ان کو کر کے دی وہ نمبر ون پہ رنگ کر رہے ہیں اس کیوئرڈ کے گینس جس پہ آپ کو نمبر ون پہ رنگ کرنا تھا آپ کی پوری کوشش یہ ہونے شئے ہے کہ آپ بھی انڈرشنڈ کریں کہ وہ کیوئرڈ کون سا ہے جس پہ وہ نمبر ون پہ رنگ کر رہے ہیں اور اگر وہ نمبر ون پہ رنگ کر رہے ہیں تو آپ کس طرح سے ان کے اس کیوئرڈ کو انڈرشنڈ کرتے ہوئے ان کے پوری لی آؤٹ کو انڈرشنڈ کرتے ہوئے ایسیو کی انسپریشن لے کر اپنی ویب سیٹ کو بہتر کریں گے اور وہ سارے کام کریں گے جو انہوں نے کیے ہیں اور بلکہ وہ بھی کریں گے جو انہوں نے نہیں کیے ہیں تو اس سے آپ کا کافی جو ہے نا ایسیو کا ایک ایسپوجر بڑھا ہو جائے گا مطلب کہ آپ پروپرلی ایسیو کو ڈیفرنٹ اینگل سے سامجھ سکیں گے اس کو بہتر بھی کر سکیں گے